بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب گرامی اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اپنے پیارے محبوب نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا اس حسن و جمال کے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی اس کے شہدائی تھے جانور بھی ان کی بھی یہ چاہت ہوا کرتی تھی کہ ہم بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پاک پہ آپ کے جمال پاک پہ قربان ہو جائیں یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الودا کے موقع پر سو اونٹوں کی قربانی پیش کی تو تریسٹھ اونٹ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے زبا فرمایا اور بقایا جو بچے وہ حضرت سیدنا علی المرتضا کررم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ اے پیارے علی آپ ان کو زبا کرو تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن قرد فرماتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ جب پانچ پانچ چھے چھے اونٹوں کی طولیاں بنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا نار فرمائیے ان کو زبا فرمائیے تو عالم یہ تھا کہ فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا ہر اونٹ اپنی خواہش کے مطابق اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے اپنی گردن پہلے حضور کی بارگاہ میں جھکاتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسرے اونٹ سے پہلے پہلے مجھے زبا کیا جائے تو اونٹ جانور ہے لیکن جانور کی بھی چاہت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میں قربان ہو جاؤں اور آپ کے حسن و جمال پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دوں نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلا کے تیغت سر دوستان سلامت کے تو خنجر آزمائی اور بابا بھلے شاہ نے فرمایا تھا کہ رب رب کر دے بڑڑے ہو گئے تے ملن پندت سارے رب دا کھوج کھرا نہ لبیا آتے سجدے کر کر ہارے رب تا تیرے اندر وسدے وچ قرآن اشارے بھلے شاہ رب انو مل دے جڑا یا تو تن منوارے انو مل دے جڑا یار تو تن منوارے تو ان صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں نے بھی اپنے تن من حضور کے حسن و جمال پر بار دیئے